بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا یوٹیوب چینل میرا نام ہے سید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے آپشن ہے دیکھا جائے تو آپشن تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ آئیڈیا نہیں ہوتا یہ انفرمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی کہ جو ان کا پروفائل ہے جو ان کا حساب کتاب سادہ زبان میں اگر میں بول دوں ہے تو اس حساب سے ان کو کس ویزے پہ باہر جانا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپشنز کی بات کرتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ہے بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کون کون سے آکشن ہوتے ہیں کس تاریخے سے وہ بیرون ملک جا سکتا ہے تو اس میں سب سے جو پہلا آپشن آتا ہے وہ آتا ہے ویزیٹ ویزا دوسرے نمبر پہ جو آپشن آتا ہے وہ آتا ہے ورک پرمیٹ اور تیسرے نمبر پہ جو آپشن آتا ہے وہ ہوتا ہے پی آر کائیں جیسے ہم امیگریشن بولتے ہیں کہ آپ اپنی ہی کنٹری سے پی آر یا امیگریشن لے کے جہاں بھی آپ نے جانا ہے تو اس کنٹری میں آپ جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے مقتصر کرنے کے لیے ہم صرف فوکس کریں گے پہلے دو آپشن پہ یعنی کہ ہم ویزیٹ ویزے پہ فوکس کریں گے اور فوکس کریں گے ورک پرمیٹ پہ اور جو امیگریشن ہے پی آر ہے تو اس کے بارے میں پھر کبھی کسی اور دن بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں ویزیٹ ویزے پہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ایک آپشن جو سب سے کوک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویزیٹ ویزا ویزیٹ ویزے میں بھی آگے ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا ویزیٹ ویزا استعمال کرنا ہے باہر جانے کے لیے تو اس میں جو سب سے کامن اور جو سب سے فیمس ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اپلائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے وہ ویزا ہوتا ہے جو لوگ سیاحت کی غرض سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ویزا جو اپلائی کرتے ہیں اس کو ٹورسٹ ویزا کہتے ہیں اب ٹورسٹ ویزا کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزنس ویزا بزنس ویزا ایسا ویزا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا کاروبار ہے پاکستان میں آپ اس کاروبار سے ریلیٹیڈ اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے ایکزیبیشن ہو رہی ہے یا آپ کا جس کنٹری میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کا کوئی کاروبار کا لیندین ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ ویزا کرتے ہیں تو اس کو بزنس ویزا کہتے ہیں اور آخر میں آتا ہے فیملی ویزا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بہن بھائی عزیز رشتے دار والد والدہ جو کہ بیرون ملک مقیم ہے آپ کو انویٹیشن بھیجتا ہے انویٹیشن بھیج کے وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو اس کو ہم فیملی ویزا کہتے ہیں یہ تین طرح کے ویزا جو ہیں بہت ہی فیمس ہے اس طرح سے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ آپشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ورک ویزے کی ورک ویزا جو ہوتا ہے وہ ایکچلی اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کا بیرون ملک میں ایک ایمپلائر ہے چاہے کنٹری کوئی بھی ہو یورپین کنٹری ہو یورپین کنٹری میں جو بہت ہی فیمس کنٹری ہیں جیسے مالٹا ہے پولینڈ ہے رومانیا ہے تو ان ممالک کا جو ایمپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو ورک ایگریمنٹ بھیجتا ہے ورک کانٹریکٹ بھیجتا ہے ورک کانٹریکٹ جب آپ سائن کر دیتے ہیں وہاں پہ ان کا جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے اس میں وہ جمع کرواتا ہے جمع کروا کے پھر آپ کا وہ ورک پرمیٹ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے جب ورک پرمیٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پاکستان میں موجود اس ملک کی ایمبیسی میں آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس طرح کے ویزے کو ڈی ٹائف ویزا یا لانگ ٹائف ویزا بولتے ہیں ڈی ٹائف ویزا اور لانگ ٹائف ویزا میں جب آپ کو گرانٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پیسٹی کر لگ جاتا ہے اور آپ اس ملک میں سفر کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے مختلف فارمیلٹیز ہوتی ہیں آپ کا میڈیکل وغیرہ کی اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دونوں میں مین فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے وہ مختصر دورانیہ کا ہوتا ہے جیسا کہ ہم بات کریں یوکے سے سٹارٹ کرتے ہیں یوکے کا چھے مہینے کا ہوتا ہے ترکی کی اگر بات کریں تو ترکی کا پندرہ بیس دن کا وہ نمبر آف ڈیس ٹے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے اور کینیڈا کا جو ویزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جتنا آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے نمبر ایک یا جتنے آپ کی بائیومیٹرک کی ویلیڈیٹی ہے فرض کریں کہ ابھی دوہزار تیس چھارہ ہے اور دوہزار پندرہ میں بھی آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا لیکن رفیوز ہو گیا تھا تو آپ کے جو بائیومیٹرک ہیں دوہزار پندرہ میں ہوئے تھے اور آپ کے بائیومیٹرک ویلیڈ ہے دوہزار پچس تک لیکن جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ویلیڈ ہے دوہزار بتیس یا دوہزار تیس تک آپ کو جو ویزا ملے گا وہ ملے گا آپ کے بائیومیٹرک کی ویلیڈیٹی کے حساب سے یعنی دوہزار پچیس تک تو ورک ویزا اور ویزٹ ویزا میں یہ مینڈ ڈیفرنس ہے ایک تو نمبر ایک دورانیے کا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے اس پہ آپ نارملی کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ لیگلی وہاں پہ کام نہیں کر سکتے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کو آپ اگر وہ کنٹری جہاں پہ آپ جا رہے ہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کر سکیں تو آپ کنورٹ کروا لیتے ہیں ادروائز ایک جو ڈوریشن ہوتا ہے تیس دن کا یا چھ مہینے کا اس کے بعد آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اگر آپ واپس نہیں آتے تو آپ آور سٹی ہو جاتے ہیں اللیگل ہو جاتے ہیں جس کے بعد میں پھر مسئلہ مسائل آتے ہیں آپ کو بعد میں کسی اور ویزے پہ سوچ ہونے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں اس کی نسبت اگر آپ نے لانگ عرصے کے لیے جانا ہے تو آپ اپنا ہومورک کمپلیٹ کریں ہومورک کمپلیٹ کرنے کا مقصد ہومورک کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ملک سے بیرون ملک جانا ہے لمبے عرصے کے لیے کام کی غرض سے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس ملک کا جو ورک ویزا ہے وہ لے ورک ویزے کا نمبر ون فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جا کے آپ کو چینج کرانے میں مسئلہ نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تین سال کا یا دو سال کا ورک ویزا ہے اس کو مزید آپ رینیو کر سکتے ہیں اسی کمپنی کے ساتھ جس کمپنی کے ورک ویزے پہ آپ نے سفر کیا اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں پھر آپ کو آپ کی جو فیملی ہے بچے ہیں ان کو بلانے میں بہت زیادہ دکت پیش نہیں آتی ورک ویزے پہ اور ویزٹ ویزے کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے پاس مختصر دورانیاں ہوتا ہے اور دوسرا پھر آپ اپنی فیملی وغیرہ کو بھی نہیں بلا سکتے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیسک یہ تھا کہ آپ کو بنیادی جو معلومات ہیں دونوں کا جو فرق ہے اس کے بارے میں بتایا جائے اور آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ورک ویزے کی بھی انفرمیشن ورک ویزے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جو فیمس کنٹریز ہیں جیسے مالٹا ہو گیا پرتگال فنلینڈ ہو گیا اور رومانیا ہو گیا ترکی ہو گیا ان کے جو ورک پرمنٹ ہے وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں ویڈیوز بنانے کا ایشو نہیں ہوتا لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس ورک ویزے کی ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ورک ویزا بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس کی پھر بہت زیادہ انکوائریز آتی ہیں ہمارے آفس میں لوگ ویزٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں ورک ویزے کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں زیادہ تر آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو مین سکوپ ہے ورلڈ ویزا کروانا اور پری ڈیپ آچر اور ڈیپ آچر کے بعد جو انیورسٹی میں انلولمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس سے جو ویزٹ ویزا ہے اس کی بڑی پروفیشنل ایکسپریئنس ہے ٹیم موجود ہے وہ لوگ ویزٹ ویزا کی پروسیسنگ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے دینا ویزٹ ویزا کی جو فائلنگ ہے وہ کرنا وہ چیزیں کرتے ہیں ورک ویزا ہم نہیں کرتے اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام ہینڈل پر سوال بھیج سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکو thank you very much